حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے اس کا عامل نامہ کھولو کھولا جائے گا تو اس میں چھوٹے گناہ بھی بہت ہوں گے بڑے گناہ بھی بھرمار ہوگی گناہوں کی بھرا پڑا ہوگا سارا اس کا عامل نامہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے جو بڑے گناہ ہیں نا وہ ذرا تھوڑا سا چھپا دو تھوڑی دیر کے لیے چھپا دو فرشتوں سے اوجھل کر دیں گے بڑے گناہوں کو اوجھل کر دیں گے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے لیکن وہ بڑا شاتر قسم کا بندہ ہوگا کون ہوگا کون ہوگا شاتر قسم کا مکار قسم کا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سارے تیرے گناہ ہیں بتا تُو نے کیے کہ نہیں کیے کہ گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ان گناہوں کا قسمیں کھانا شروع کر دے گا پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے میں نے نہیں کیے یہ یا تو کسی اور کا عمال نامہ ہے یا تو انہوں نے ویسے ہی لکھا ہے میں نے نہیں کیے یہ بالکل اتنے یقین سے جھوٹ بولے گا محشر میں اللہ کے سامنے اللہ سے جھوٹ بولے گا مکر جائے گا میں نے نہیں کیے جب وہ پوری قوت کے ساتھ جھوٹ بول لے گا اور گناہوں سے انکار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے ایسے کرو اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ظاہر کیے ہیں نا ان میں سے ہر گناہ کے عوض میں اس کو ایک نیکی دے دو جتنے گناہ اس کے لکھے ہوئے ہیں نا ہر گناہ کے عوض میں کیا دے دو ایک نیکی جتنے گناہ کی ہیں اتنی نیکیاں لکھو تو اس سا کو پھٹے گا اس سا کو بولے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے میں نے تو بڑے بڑے بھی کی ہیں وہ کہاں ہیں ہمارے نبی نے جب یہ حدیث سنائی تو ہمارے نبی اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کے یہ اگلے دانت ظاہر ہو گئے ہمارے نبی جب ہنستے تھے تو آپ کے دانت ظاہر نہیں ہوتے تھے آپ کے صرف ہونٹ کھلتے تھے اور آپ مسکراتے تھے صحابہ ہنستے تھے آپ مسکراتے تھے کبھی کبھی کوئی ایسے واقعات پیش آئے جہاں آپ علیہ السلام اتنا زور سے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اس حدیث کے سنانے کے موقع پر بھی ہمارے نبی اس چالاکی چالاکی کو سنا کے اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے ہمارے نبی جو کبھی کوئی ایسے